ہیلو بائیز آپ کا سواگت ہے مائے چینل ہاؤوٹوڈو میں تو آج شرٹ کی کٹنگ کریں گے تو شرٹ کی کٹنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے کپڑے کو ہم الٹا کر کے بچھائیں گے اور کپڑے کو ہم ڈبل کر کے بچھائیں گے اور کھلا ہوا سائیڈ آپ کی طرف ہونا چاہیے پھر اس کے بعد دوڑھا انچ کا ہم جو چاک پٹی ہوتی ہے ہماری اس کے لیے ہم سیدھا نسان لگائیں گے اور ابھی ہم فرنٹ پارٹ کٹیں گے پہلے اب ہمیں لینئر لیندھ اور یہاں سے آئے گا ہمارا تیرہ اور یہ ہوئی گے ہماری چیسٹ اس کے بعد ہوئی گے ہماری کمار یعنی کی جو ہمارا پیٹ والا ایریا ہوتا ہے تو اب ہم ان نسانوں کو پہلے سیدھا اٹھائیں گے کھلا ہوا سائیڈ آپ کی طرف ہونا چاہیے ابھی ہم فرنٹ پارٹ کٹ رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں یہ نسان اٹھانے ہیں پہلے تو تو اس کے بعد ہم لگائیں گے گھلے کا دھائیا س gods کا نسان لگائیں گے پھر اس کے بعد یہاں سے تیرے کا یعنی کی تیرہ ہمارا ہے جو سولڈر ہوتے ہیں ہمارے اٹھارے انچیں ہیں تو ہم یہاں سے نو ساڑے نو انچ کا لے لیں گے مارجن سامت اور یہاں سے ہمارا اتنا ہی لگائیں گے جتنا مان ہم نے سولڈر کا لگایا ہے تو اس کے بعد ہم لیں گے دھائی انچ کا لوزنگ یعنی کہ یہاں پہ آ جائے گا ہمارا ساڑھے بار ہے اب ساڑھے بار ہے یہاں پہ آپ کو نیچے بھی لگانا ہے جتنا ہم نے چائسٹ پہ اوپر لگایا ہے اور ساڑھے بارہ انچ میں نے یہاں سے لیا ہے یہ ہمارا ہوتا ہے لوزنگ کے لئے باقی آپ کی فٹنگ ڈلنے کے بعد آ جائے گا فٹنگ تو یہ یہاں سے سیدھا کرنا ہے اس کے بعد اس دن دونوں نسانوں کو بھی ملا دیں گے اب ہم دیں گے گولائی تو یہ ہمارے جو مڈے ہوتے ہیں آرموز ہوتے ہیں ان کے لئے گولائی دیں گے یہ جو میں نے اوپر نسان کی چاہیے یہ ہمارا تیرہ ہوتا ہے یعنی ہمارے سولڈر ہوتے ہیں یہ ہمارا آرموز ہے آرموز میں گولائی دے رہے ہیں تو اب ہم کریں گے کٹنگ تو کٹنگ کرنے کے لئے یہاں سے پہلے ہم اس طرح سے کاٹیں گے پھر اس کے بعد ہمیں یہاں سے اس طرح سے کاٹ کرنا ہے چانس تک ہمارا نسان ہے تو اس کے بعد یہاں سے ہلکی سی گولائی دینی ہے اس طرح جو ہمارا یہ والا نسان ہے تیرہ دھائی انچ کا تو یہاں سے ہمیں گولائی گھوما کے کٹنا ہے اور اس طرح سے ہمیں پوری کٹنگ کرنی ہے تو یہ ابھی ہم فرنٹ پارٹ کٹ رہے ہیں اسی طرح سے بیک کو کٹنا ہے یہاں پہ ہم کٹکا لگا دیں گے چاک پٹی کا یہ ہے ہمارا کٹکا اب اسی طرح سے یہ جو بند والا سائیڈ کا کپڑا ہے ہم اپنی طرف بچھائیں گے اس کو سیدھا کریں گے تاکہ کوئی سلوٹ نہ رہے جو فرنٹ ہم نے کٹا ہے جو ہماری ڈھائی انچ کی جو چاک پٹی ہے اس کو ہم بیک پہ نیچے ڈھائی انچ اتار کے رکھتے ہیں تو جس طرح سے رکھ دیا میں نے بلکل نیچے ملا کے رکھنا ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ملا کے رکھنا ہے اس کو کپڑے کو ادم سے سیدھا رکھنا ہے سلوٹ نہیں ہونی چاہیے بلکل بھی اس طرح سے اور یہ بند والا سائیڈ ہے جو ہم بیک کٹتے ہیں تو بند والے سائیڈ سے کٹتے ہیں تو بیک کے لئے بھی ہمیں ڈبل کپڑا رکھنا ہوتا ہے سنگل کبھی بھی نہیں کٹا جاتا تو اس لئے یہاں سے پہلے ہم اس کو ایکوال کر لیں گے نیچے سے الکا سا بیک میں اور نیچے میں نے بلکل ملا کے رکھا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تیرے سے میں نے نیسان لگایا ہے یعنی ہمیں یہ یہاں سے ڈاؤن کرنا ہے اتنا بیک ہمیں سا ڈاؤن کرتی ہے وہ بھی سیدھے کیونکہ یہاں پہ ہمارا لگے گا تیرہ ڈھائی انچ ڈاؤن کرتی ہے ہماری بیک تو اب ہم کٹیں گے یہاں پہ جو ہم نے گولائی دی ہے تو بیک میں تھوڑا بھار کی طرف گولائی دیتے ہیں یعنی آدھا انچ چھوڑ کے بھار کی طرف اب ہم اس کو برابر سے کٹ دیں گے بیک اور فرنٹ دونوں اکھٹے ہمارے کٹ چکے ہیں تو بیک میں زیادہ کچھ نہیں کرنا تھا بس ہم نے فرنٹ کو رکھ کے تیرے کو ڈاؤن کر کے آدھا ڈھائی انچ کا کٹ دیا اب اس کے بعد جو ہے ہم کٹیں گے اپنی باجو ہاں باجو کی شرٹ ہے یہ تو ہم اس کو کپڑے کو کپڑا ہمارے ڈوال ہے اور ایک بار اور فولڈ کرنا ہے یعنی ہمیں فورت بار ڈوال کرنا ہے چار بار ڈوال کرنا ہے ڈوال ہی تھا اور ایک بار اور ڈوال کرنے سے تو ہمارا چار بار ڈوال ہو گیا تو یہ ہماری دو باجو اکھٹی کٹیں گی تو اس طرح سے ابھی یہ میں نے پیٹن تیار کر کے رکھا ہوتا ہے ہم نے تو اس کا جو یہ گولائی ہے یہ ادم پرفیکٹ ہونی چاہیے اس لئے ہم نے اس کو گتے پر کٹ کے شیپ بنایا رکھی ہے پہلے سے تو ہم نے یہ شیپ اٹھا لی اب اس کے بعد ہم لیندھ لگائیں گے پہلے ہم یہ گولائی کٹ کرنے کے بعد اب ہم لیں گے لیندھ تو گیارہ ساڑھے گیارہ انچ کی لیندھ ہے ویڈاؤڈ مارجن کے یہاں پہ نیسا اور ڈھائی انچ ہم نے نیچے موڑنے کے لئے لگا دیا تو اب ان دونوں نیسانوں کو مستر سے اٹھانا ہے سیدھا کچھ لیں گے اور اس کے بعد ہماری جو باجو کی گولائی ہوتی ہے پندرہ انچ ہے تو پندرہ انچ کا ہمیں آدھا لینا ہے یعنی کہ ہم نے کپڑے کو ڈبل کر رکھا ہے تو ہمیشہ آپ کو جتنا آپ کا ناپ ہے اس کا آدھا لینا ہے تو پندرہ کا آدھا ہم نے لے لیا ہے ساڑھے سات انچ یہاں سے اس طرح سے تیچھا کر کے نیسان لگا لائے اب ہم اپنی باجو کو یہ نیچے والا جو نیسان ہے اس سے کٹ کر دیں گے یہ ہمارا ایکسٹر مازن ہے نیچے باجو کو اندر کی طرف فولڈ کرنے کے لئے سو یہ ہماری باجو جو ہے کٹ چکی ہے اور اس طرح سے دونوں باجو کو پکڑنے کے بعد ہمیں آگے کی طرف تھوڑا سا گھٹھا دینا ہوتا ہے یہاں سے ہلکا سا ڈاؤن اندر کی طرف گھٹھا دیتے ہیں تاکہ ہمارا باجو جو ہے فٹ طریقے سے آئے یہاں سے ہلکا سا گھٹھا دینا ہے یہ ہماری باجو کٹ چکی تو ابھی جو ہے ہماری باجو کٹ چکی ہے تھوڑا سا اس کو اور شیپ دے دیں گے تو یہ جو گھٹھا میں نے دیا یہ ہم ہمارا گھٹھا آگے کی طرف آتا ہے تو اس لئے یہاں سے گھٹھا دیا جاتا ہے کھاپ باجو ہو یا فل باجو کٹ چکی ہیں دونوں میں دیا جاتے ہیں اب یہ کٹیں گے ہم تیرہ جو ہم نے وہاں سے ڈاؤن کیا تھا تیچھا وہ اس جگہ پہ یہ ہمارا تیرہ لگتا ہے تو یہ ہم ہم کٹیں گے تیرہ تو جتنا ہمارے سولڈر ہیں 18 انچ کے 18 انچ کا ہمارا تیرہ کٹے گا تو اب اس کو دول کر کے بچھائیں گے تو ابھی ہمیں اس کی لینے ہے لیند تیرے کی تو یہاں سے لیں گے ساڑھے تین انچ اور یہاں سے بھی لیں گے چھے انچ یعنی ساڑھے پانچ انچ اور ڈھائی انچ یہاں سے اب اس کو ہم تیر چھا کر کے نسان لگائیں گے اس طرح سے یہاں سے ڈھائی انچ کا میں نے ڈاؤن کیا تھا تو یہاں سے اب گلہ لینا ہے ہمیں ڈھائی وائی تین انچ کا یہاں سے اس طرح سے اب اس میں ہمیں گلائی دینی ہے یہ ہمارا سولڈر میں جڑے گا جہاں سے ہم نے بیک کٹا تھا بیک کو ڈاؤن کر کے کٹا تھا تو وہ بیک میں لگے گا یہ تیرہ اور یہاں سے بھی ہمیں ڈاؤن کرتا ہے تو یہ ہمارا ساڑھے نو انچ کا تیرہ ہے جتنا ہمارے سولڈر ہوتے ہیں سولڈر میں ہمارے اٹھارے انچ کا تو آدھا لینا ہے میں ساڑھے نو انچ آدھا انچ ایکسٹرا تو یہ جو ہمارا تیرہ کٹ چکا ہے تو اس طرح سے شیٹ کی کٹنگ کی جاتی ہے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوا اور آپ کو ایک ایک سمجھ میں آئی ہوگی ویڈیو کو لائک جرور کریں